بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ all about ڈی ایچ اے گجرنوالا بتایا تھا کہ وہ کہاں پر واقعہ ہے اور اس کے اندر کس کٹیگری کے پلوٹس ہیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ ڈی ایچ اے گجرنوالا 17 نومبر کو پوزیشن دینے جا رہا ہے تو ڈی اے گجرنوالا نے 17 نومبر کو پوزیشن جو ہے وہ announce کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے 18 یا 19 نومبر کو ایک اور announcement کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم development charges جو ہیں تمام ان لوگوں کے wave off کر دیں گے جو first 100 applicants ہوں گے اس میں انہوں نے different sectors میں different categories کے پلوٹس کے لیے limited slots رکھی ہیں جس میں sector Charlie جو ہے sector C جو ہے اس میں پانچ مرلے کے پہلے 50 applicants جو ہوں گے ان کے تمام development charges wave off کر دیے جائیں گے اسی طرح 10 مرلے کے جو sector Charlie میں ہوں گے اس کے لیے 15 vacancies ہیں sector golf میں اگر چلے جائیں تو 10 مرلے کے لیے 15 vacancies ہیں اور ایک کنال والوں کے لیے 20 vacancies ہیں تو تمام کے تمام ان کے development charges wave off کر دیں گے کہ ایک specific time period کے اندر اگر انہوں نے construction start کی اور اس specific time جو 18 مہینے ہیں اس کے اندر اندر انہوں نے اپنا گھر complete کیا تو ان کے تمام development charges wave off کر دیں گے یہ ایک بہت اچھا step ہے جیسے ہی ڈی ایچے گجنوالا نے announcement کی possession کی تو prices میں increase ہوا اور possession جب آ گیا ہے تو ابھی prices میں تھوڑا stalemate ہے اور یہ میں نے ویڈیو جو ہے یہ start میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ باقی everything you want to know about ڈی ایچے گجنوالا وہ آگے دیا ہوا ہے اور اس کے اندر جب میں نے possession کی بات کیا تو وہ میں start میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو میں بعد میں بنا رہا ہوں تو اس کے ساتھ ہی link کر دیا میں نے اس ویڈیو کو تو آج ہی میں اس کو upload کر دوں گا اور آپ کو ڈی ایچے گجنوالا کے بارے میں کافی information اس میں مل جائے گی تو ابھی میری جو detailed ویڈیو ہے وہ آپ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو جو ہے وہ ڈی ایچے گجنوالا کے بارے میں everything you want to know about it تو ڈی ایچے گجنوالا کی یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ ڈی ایچے گجنوالا میں کافی تیزی آئی ہوئی ہے اور لوگوں کو یہ بتانا کہ ڈی ایچے گجنوالا کہاں پر ہے ڈی ایچے گجنوالا میں invest کیا جائے یا نہ کیا جائے اور ڈی ایچے گجنوالا میں تمام چیزیں کے جو میں بتاتا ہوں normally جب میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر ساری information دینے کی کوشش کروں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تو سب سے پہلے we will move to the this aspect کے ڈی ایچے گجنوالا کہاں پر ہے یہ main gt road پر واقعہ ہے جب آپ lahور سے راولپنڈی کی طرف move کرتے ہیں gt road کے اوپر جب آپ گجنوالا پہنچتے ہیں اور گجنوالا city کو cross کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک جناہ interchange آتا ہے جس کا پرانا نام لویاں والا bypass ہے اس کو cross کر کے آپ gt road پر ہی جائیں تو پہلے ڈی سی کالونی آئے گی left side پہ اس کے بعد گجنوالا کینٹ آئے گا جس کو راہ والی کینٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس gate کو cross کرنے کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو چناپ gate آئے گا وہ بھی گجنوالا کا جو ہے وہ ایک entry ہے ایک gate ہے اس کو cross کرنے کے دو چار منٹ کے بعد left side پہ main gt road پہ ڈی اے چے گجنوالا کی grand entrance ہے تو ڈی اے چے گجنوالا کو ویسے اگر ہم دیکھیں کہ یہ different localities سے کتنے فاصلے پر ہے تو جو جناہ interchange ہے جو ایک fresh interchange نیا interchange چار پانچ سال پہلے بنایا گیا ہے جہاں سے ایک road جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ گجنوالا کو بائی پاس کرتی ہے اور دوبارہ gt road پہ آپ پہنچ جاتے ہیں دوسری side پہ آپ جائیں تو آپ سیالکوٹ والی side پہ چلے جاتے ہیں ویسے وہ والا بھی بائی پاس بن جاتا ہے اور ایک side پہ آپ لاہور کی طرف جاتے ہیں ایک side پہ آپ راولپنڈی کی طرف جاتے ہیں تو اس جناہ جو ہے interchange وہاں سے تقریباً آپ سمجھ لیں maximum maximum 10-12 منٹ کے فاصلے پہ ہے main جو گجنوالا city ہے وہاں سے 20 منٹ لگ جائیں گے بہت بھی زیادہ ہے تو 20 منٹ لگ جائیں گے وزیر آباد جو on the other side ahead of ڈی اچے آتا ہے if you travel from گجنوالا to راولپنڈی تو وزیر آباد سے آتے ہوئے hardly in about 25 minutes you will be at وزیر آباد ڈی اچے گجنوالا سے ایک بڑا ہی important 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 بہت important landmark جو جیلم سے لے کے لاہور تک کے لوگوں کو cover کرتا ہے وہ ہے سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈی اچے گجنوالا سے only 40 to 45 minutes drive ہے اس کے علاوہ گجرات لالا موسا کھاریاں جیلم یہ تمام area جو ہے یہ ڈی اچے گجنوالا کو touch کرتا ہے گجرات maximum 35 minutes اس کے آگے لالا موسا پھر کھاریاں کر لیں 45 to 50 minutes ایک گھنٹہ لگا لیں اور جیلم تک آپ ڈی اچے گھنٹے سے بھی پہلے آپ جیلم تک پہنچ جاتے ہیں ڈی اچے گجنوالا سے لاہور سے تقریباً ڈی اچے گجنوالا سے راولپنڈی یا راولپنڈی سے آپ ڈی اچے گجنوالا کی طرف آئیں تو تقریباً ساڑھے تین گھنٹے لگیں گے اور اب جو موٹر وے لاہور تو سیالکوٹ ہے وہ اگر آپ یوز کریں تو بھی آپ ڈی اچے گجنوالا پہنچ سکتے ہیں اور یہی موٹر وے جب ایکسٹینڈ ہوئی اور ایکسٹینڈ ہونے کے بعد راولپنڈی کی طرف جائے گی فرام گجرات جلالپور جٹا تو اور بھی فائدہ ہوگا ڈی اچے گجنوالا کے ریزیڈنٹس کو اس کے علاوہ یہ ہے کہ شہدارہ جو ہے جو لاہور سے جب آپ ایکسٹ کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر اس کے اوپر بھی فلائی اوور جو ہے اس کو اناگریٹ کر دیا ہے دو دن پہلے تو جس وجہ سے آپ لاہور سے جب گجنوالا کی طرف جائیں گے تو آن دا جی ٹی روڈ ہارڈلی آپ ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے ڈی اچے گجنوالا کے بارے میں اور کچھ بتاتا چلوں کہ ڈی اچے گجنوالا دو ہزار چودہ میں لانچ ہوا تو اس میں بھی تینوں کیٹگریز جو ہیں وہ آئیں تھیں ایک فل پیڈ فائل ہیں جو انویسٹر کو ملتی ہیں ایفیڈیوٹس ملتے ہیں وہ پھر وہ مارکٹ میں ان کو بیچتا ہے وہ ایلوکیشنز بن جاتی ہیں دوسری کیٹگری جو قسطوں کے اوپر ڈی اچے گجنوالا نے لانچ کی تھی جس میں پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال دو کنال یہ ریزیڈنچل پلوٹس تھے اس کے علاوہ کمرشل پلوٹس چار مرلہ آٹھ مرلہ اور کچھ بڑے پلوٹس بھی اس میں شامل تھے تو یہ دوہزار چودہ میں لانچ کیا گیا تھا پھر انسٹرولمنٹ سٹارٹ کی گئی اور لوگوں نے اس کے انسٹرولمنٹس دینی شروع کی اور آج سے تقریباً کوئی پرابلی پرابلی ڈیرڈ ایک سال پہلے ڈی اچھے گجنوالا نے بیلٹ کیا اور اس کے اوپر پلوٹ ٹمبرس لگائے سب کے اوپر پلوٹ ٹمبرس نہیں لگے لیکن انہوں نے اپنا میپ بھی جاری کیا میپ کے اندر جو سیکٹرز انہوں نے شو کیے وہ سیکٹر اے بی سی ڈی ای اس کے بعد جی جے کل ایم یہ سیکٹرز ڈی اچھے گجنوالا نے لانچ کیے جو ریزیڈنچل سیکٹرز ہیں اور جو کمرشل سیکٹرز ہیں اس میں کمرشل زون ون کمرشل زون ٹو جس کے دو حصے ہیں نورت اور ساؤت اور کمرشل زون تھری لانچ کیا گیا تو اب جو لیٹسٹ انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈی اچھے گجنوالا پوزیشن دے رہا ہے اور اس نے یسٹڈی سیونٹینٹھ نومبر کو سیکٹر سی اینڈ سیکٹر جی سیکٹر چارلی اینڈ سیکٹر گولف جس کے اندر سب سیکٹرز ہیں سی وان سی ٹو سی تری سی فور سی فائف اور اسی طرح جی وان جی ٹو اس طرح کر کے جی تری جی فور یہ جو ہے سب سیکٹرز ہیں ان بڑے سیکٹرز کے اندر اور ان کو انہوں نے سیکٹر سی اور سیکٹر جی کو کل جو ہے سترہ نومبر دو ہزار تئیس کو پوزیشن دے دیا ہے یہ بہت اچھا ایک امپیکٹ لائے گا مارکٹ پہ اس پوزیشن سے پہلے ہی مارکٹ میں کافی تیزی آگئی تھی اور پرائسز جو ہیں وہ فائلز کی اور پلوٹس کی وہ اوپر جانی شروع ہو گئی تھی اب اس میں جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس پوزیشن والی فیکٹر پہ میں بعد میں آتا ہوں جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے گجنوالا میں ادر دن پلوٹس دو اور بڑے پروجیکٹس ہیں جو ڈی اے گجنوالا کو کافی امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کے لیے بہت اچھے ہیں ایک ہے کہ ڈی اے گجنوالا نے اپنے ویلاز لانچ کیے ہوئے ہیں اور بڑے نومنل پرائس پہ انہوں نے لانچ کیے تھے ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا اون چل رہا ہے پانچ مرلے کے ویلاز ہیں چھ مرلے کے ویلاز ہیں اور دس مرلے کے ویلاز ہیں جو ڈی اے گجنوالا خود کنسٹرکٹ کر کے کمپلیٹ کر کے دے رہا ہے ان کے بیلٹ ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو خریدا تھا انسٹالمنٹس ان کی دے رہے ہیں اس کے اوپر ایک میں سیپریٹ اور ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اور ان کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اور اپنی رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی کیا امپورٹنس ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کے علاوہ ڈی ایچے گجنوالا میں ایک اور پروجیکٹ ہے جوائنٹ وینچر ہے اے آر وائے کے ساتھ جو اے آر وائے لگونہ اس کا نام ہے اور اے آر وائے لگونہ کیا ہے وہ اس کے بارے میں میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا اور اس کے پروز اینڈ کونس اس کے ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو کمنگ بیک ٹو دا پوزیشن فیکٹر تو ڈی ایچے نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے ڈیویلپ کیا سیکٹر سی اور جی کو اور وہاں پہ انہوں نے پوزیشن دے دیا ہے اس پوزیشن کا فائدہ یہ ہے کہ گجنوالا کے ریزیڈنٹس جو ہیں جنہوں نے وہاں پر پلوٹس خریدے تھے ویڈ ای ویو کہ وہاں پر وہ کل کو اپنا گھر بنائیں گے ان کے لیے یہ بہت بہت زبردست فیکٹر اور بہت اچھا سٹیپ آیا ہے کہ وہاں پر پوزیشن اوپن ہو گیا ہے بہت جلدی وہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی اور اف یو کمپیر ایٹ ویڈ لاہور تو لاہور سے زیادہ جلدی وہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی کیونکہ لاہور ایک بڑا شہر ہے اور یہ بہت بڑا ڈی ایچ اے ہے جو ڈی ایچ اے فیز ون سے لے کے ڈی ایچ اے فیز تھرٹین تک جاتا ہے مالدو کہ اس میں ڈی ایچ اے فیز ایلیون جو ہے وہ ریبر ہے اور فیز تھرٹین فیز ٹویلو جو ہے وہ ای ایمی ہے اور تھرٹین جو ہے وہ ڈی اے چی سٹی تھا لیکن اوورال ڈی اے چی لاہور بہت بڑا ہے ڈی اے چی گجمالا چھوٹا ہے اور وہاں پہ سٹی بھی چھوٹا ہے اور وہاں پہ کنسٹرکشن زیادہ تیزی سے سٹارٹ ہوگی تو میں یہ فورسی کرتا ہوں کہ ابھی ان کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر ہی جائیں گی اور اگر کسی بندے نے وہاں پر انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہولڈ کرے اور اگر انویسمنٹ نہیں کی ہے تو وہ جتنا جلدی انویسمنٹ کر لے گا تو اس کے لیے اتنا اچھا ہے ایک اور چیز جو ڈی اے چی اے گجمالا کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ ملتان اور محاولپور سے کمپیر کریں پشاور کوئٹا ان سے کمپیر اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈینامکس ڈیفرنٹ ہے پنجاب کے اندر اس وقت ڈی اے چی لاہور ڈی اے چی ملتان ڈی اے چی بہاولپور اور ڈی اے چی گجمالا ہیں ڈی اے چی راولپنڈی بھی آتا ہے لیکن اس کو ہم ڈی اے چی راولپنڈی ابلیگ اسلام آباد کرتے ہیں تو ان سے اگر آپ کمپیر کریں میں پہلے بھی لوگوں کو بتاتا تھا سٹارٹ میں بھی بتاتا تھا جب ڈی اے چی گجمالا ان ڈی اے چی ملتان جو ہے وہ نیک ٹو نیک چل رہے تھے تو میں لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ پریفر میں لوگوں کو کرتا تھا کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ پوائنٹ افیو سے لینا ہے تو آپ ڈی اے چی ملتان کی بجائے ڈی اے چی گجمالا میں اس کے ریزنز وہ مین جی ٹی روڈ پر ہے لہور اور پنڈی اسلامباد کے درمیان میں ہے جو ہے آپ کا سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ ادھر سے فورٹی فورٹی فائیو منٹس کے فاصلے پر ہے بہرحال تو یہ ساری انفرمیشن تھی جو میں دینا چاہتا تھا اور آپ کو میں نے بتا دیا اور انشاءاللہ تعالی اور بھی اپ ڈیٹس لے کر آوں گا اور آپ کو اس کے بارے میں اپرائز کرتا رہوں گا ڈی اے چی کجاوالا میں کوئی فائل بیچنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں اور بیچنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کانٹیک کریں میرا نمبر جو ہے وہ سکرین پر دیا گیا ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں تینکیو ویری مچ